اللہ تعالیٰ اس بچے کی بخشش کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ زندگی کے ہیں دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ گر چل رہا ہے تو یہ جہاں گر رک گیا تو وہ جہاں محترم سامین حضرات موت ایک اٹھل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا مرنا تو سبھی نہیں ہے لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سر تپاؤں ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور ان میں سے موت ایک بھائی جواد الرحمن کی ہے جو کہ ابھی ایک ابرتے ہوئے نوجوان تھے اور یونیورسٹی میں بھی پڑھتے تھے اور مدرسے میں درس نظامی کا کورس بھی کر رہے تھے کچھ سال جامعہ رحمانیہ لاہور میں جامعہ قدس میں اور اب جامعہ اسلام اٹھلیانہ رنالہ خورد ادھر تعلیم آسل کر رہے تھے اور مغرب کے بعد حفظ کی کلاس میں بھی پڑھ رہے تھے دو سپارے تقریباً انہوں نے حفظ کر لیے تھے تو دین کی طرف لگاؤ تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کام بہت ہی منفرد ہوتے ہیں کئی لوگوں سے لیکن ان کی زندگی بہت کم ہوتی ہے جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب روحیں دکھائیں گئی تو انہوں نے دکھا کہ حضرت دعود علیہ السلام بہت خوبصورت بیٹا نظر آیا فرمایا کون ہے تو فرمایا کہ یہ دعود ہیں آپ کے بیٹے ہیں اللہ ان کو عمر کتنی دی ہے فرمایا ان کی عمر صرف ساٹھ سال ہے فرمایا چالیس سال میرے بھی عطا کر دیں تو کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں تو بھئی جواد الرحمن کے لیے ہر شخص دعا گو ہے اور فضیلت الشیخ حضرت حافظ عبد المناند راسق صاحب حافظ اللہ تعالی مطان اللہ بطولی حیاتی ان کو بھی دعا کے لیے درخواست کی گئی تو انہوں نے بھی بیجواد الرحمن کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے فرما رہے تھے کہ میں نے تحجد میں بھی ان کے لیے دعا کیے تو آئیے آپ کو ان کی دعا سنواتے ہیں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی بھئی جواد الرحمن کو جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے اور ان کے ورسہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالی اس بچے کی بخشش کرے آج میں نے وقت تحجیبی اس کے لیے دعا کی اس کے والدہ ان کو اللہ صبر جزیل دے انہا لیلہ و انہا علیہ راجی انہا لیلہ ما آخذا و لہو ما آتا و قل شئیم اندہو بیجل مسمع و لا نقول اللہ ما یغضا ربون